مرزیز ساتھ ازاکرام محاضرین اکرامیں السلام علیکم آج کی اس پربطات تقریب میں میں اپنے ماضی کے کچھ رکوں سے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حسید دل لگی کہنے شاہ دمانی ہمیشہ حسینوں سے آنکھیں لڑانی سطا کامیابی سطا کامرانی بہت یاد آتی ہیں تاتیں پورانی آلی بکار اب ہماری جوانی کا قصہ 11 ستمبر سے بڑی آفت ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ تو امریکین تظامیہ کرے گی مگر مجھے اتنا یاد ہے قیام تفلی سے پہلے فتوی بیس بر سے زیادہ عمر کی خواتین میں جانے سے انکاری رہا ہے سکول سے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا گیا کہ آپ کے بچے کو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے میرے باجان بوجہ بیشہ سبا گیری مجھے یہ جمہوری آزادی دینے کے قائل ہی نہیں اس کی سنایت کی وجہ سے فتوی کو ایڈوکیشن کی نعمت سے محروب وہاں خیر میٹرک کرنے کے بعد ہمت موجود یہ قدم البائن کالج جایا ہے البائن کالج کے آس پاس سنف ناسک وجود اتنا ہی نافائے تھا جتنا ہے میرہ کے رکس جتنا ہے میرہ کے رکس آزاد کی شائری ہر دن کالج بریک میں اس سنف کے جسمانی خاص سے اس تفصیل کے ساتھ روشن ڈالی جاتی کہ مجھے یقین ہو گیا اگر میں کچھ دل اور اس صحبت میں رہا تو جنت کے نروازے میرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جائے گئے خیر یہاں سے بابسی پر وہ دن رات کوئی نگاراپ کے پھیرے وہ کمرے فروزاں وہ زینے اندھیرے وہ ظلفوں کے ہلکے وہ باہوں کے گھیرے وہی مت دعا کے راتیں بیتالی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی ہیں وہ سردی کے راتیں وہ چارے کجوپن لہاپوں سے کمسند دلوں کی وہ دھرکی وہ پیار کی وہ آخری نشانی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی ہیں آلیے بکار اور اس پر طرفہ تماشا ہمیں احبابی وہ یہ سرائے جو اخلاق پاکت کی اور برطمیز کے کالا نئے مکتب پہ مانی ہیں ایک صاحب یوسف کے نام کا اثر شکل و صورت کا بالکل نہیں پھر یہ زمانہ بھی یوں گزرا کے دی معزن آزان شب سل آزان پچھلے پہر دی معزن شب سل آزان پچھلے پہر آئے کم بخت کو کس بخت خدا یاد آیا میرے پیارے دوستوں اور دین کو یہ روٹین کے جہاں لڑکی دیکھی چل پڑے خوبصورتی کوئی شرط ہی نہیں کیونکہ لمبا چوڑا تعلق ترکھنا ہی نہیں ہے شائع نے مشرق نے خود فرمایا جو کبوتر کے چھپٹنے میں مزہ ہے افیر شاید وہ مزہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں خیر ہماری چوانی کا قصہ شہید تک محدود رہتا اگر گلز کالج راستے میں نہ پڑتا ہمز نے وہاں دیکھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی دھر پیر کا بجلی کے چڑاہوں سے ہے روشن وہ جس سہبانِ گرامی یا باہر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بی بک کی شوٹنگ چل رہی ہے ہماری اس کسرت اخترات سے حسد کرتے ہوئے میرے چند سینئرز نے مجھ سے کہا آیاشی کرلو مگر یاد رکھو ایڈز لایلاج مرض ہے ایڈز لایلاج مرض ہے مگر میں نے کوئی حفاظی جدہ بھی اتیار ہی نہیں کی کیونکہ مومن ہے تو پروٹیگ بھی لڑتا ہے سپاہی کہ جس کے بعد شب روز یوں گزرے کے سجی خلبتوں میں کبھی شغل مینہ ممہبی بے روش علا خوش کرینا کبھی اس کے ہاتھوں سے زید کر کے پینا کبھی اپنے ہاتھوں سے زید کر کے پیرانا بہت یاد آتی ہے باتیں پرانے اسلام میرے مہترم استاذہ کرام اور بغیر خواتین کے حضرات اسلام علیکم جنابی علام میری آج کی تقریر اس دن کے نام جس دن میں پیدا ہوا جنابی علام میری آج کی تقریر اس دن کے نام جس دن میں دوستوں نے پیلا پیمپر گندہ کیا جنابی علام میری آج کی تقریر میرے دوستوں کے نام جو نہانے کی بجائے واش بیسن میں سردھتے ہیں جنابی علام میری آج کی تقریر کمر صاحب کے نام جو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ پھلے بھی مانتے ہیں جنابی علام میری آج کی تقریر کالج کی انتظامیہ کے نام جن کی توجہ پھر بھور صرف گلز کیمپس کی طرف رہتی ہے جی ہاں گلز اور کیمپس جنابی علام میری آج کی تقریر شاہد صاحب کے نام جن کا موڈ گلز کیمپس میں لیکچر لگنے کی وجہ سے ہر پل خوشگوار رہتا ہے جنابی علام میری آج کی تقریر جاوید صاحب کے نام جن کے دڑکے سے بندے کا اداسہ مفید آنا ہے جنابی علام جب میں نے اپنا اصل موڈ زادہ قرآن صاحب نے پیش کیا تو انہوں نے مجھے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو میں نے کہا اگر ظالمات کو اکھولا پھلا سکتی ہے اگر انڈیا پادستان پہ حملہ کر کے حضام لگا سکتا ہے اگر صدیق نواز صاحب کی کم عمری میں شادی ہو سکتی ہے تو میں تقریر کیوں نہیں کر سکتا جنابی علام موی اجازت دے گئی جنابی علام بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کی تو پاکستانی قوم پیسے بچانا جانتی ہے بچے کا پیمپر کھول کے دیکھیں ابھی دوڑی زی کی رشان سے چل جائے گا جنابی علام بات کرتے ہیں کہ دہاتی کے اس کے شادی ہوئی شادی کی پہلی رات کو بیوی کے کمرے میں گیا اس نے جاتے ہی دروا سے کیا لائٹیں سب بند کرنی بیوی دھڑ گئی بیوی نے پوچھا بھی کیا کہا رہے ہو اس نے ایک خاموش جو بتاتا ہوں بیوی شرما کر بولی اچھا جی تو وہ بلکل اتھر آگے وہ بیوی کے پاس گیا اور سات جاکس کیتا ہے اے دیکھ میرے گھڑی لیٹا مرنی جنابی علام بات کرتے ہیں شادی کی تو میرے خیال سے بندے کو شادی کر لیں جائے کیونکہ مسئلہ شادی میں نہیں مسئلہ رشتے داروں میں ہوتا ہے اگر شادی کے چار پانچ مہینے بعد if your wife is not pregnant then people are going to come up with this to be ducks like کوئی انکل جی آجیں گے بیڑا جی کیسا چاہرہ سب کچھ بچہ دوڑا ہے نا and even it doesn't exist they not only want to have a child right after the marriage they wanted you to keep having babies in a regular fashion چا یہ اولادا ہے نایے جنابیلہ پھر کزن آجاتے ہیں اور جب کزن آجاتے تو وہ کہتے ہیں اوہ یار مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہے چھوٹے بچے تیرا پیٹا تھوڑا پڑا مجھے چھوٹے بہت نیو پھر کانا چھوٹے بچے اوہ یار مجھے چھوٹے بچے اوہ یار مجھے چھوٹے بچے کہا پیٹا ہوں میری آج کی کالج کی منجمنٹ کے نام جنہوں نے پارٹی کے ساتھ ساتھ ولیمی اور ولیندر کاری تچ بھی رکھا تچ بھی رکھا تچ بھی رکھا